ناظرین جیسا کہ آپ میرے نام سے تو واقف ہونے ہیں دیشی سروائیول جیسا کہ آج میں جو آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ بات مجھے بتانی تو نہیں چاہیے لیکن پھر میاں بتا دیتا ہوں اس ٹائم میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جس کا مجھے خود نہیں پتا میں ایسی جگہ پہ ہوں یہ افریقہ کا کالا جنگل ہے اور اس جنگل کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ جنگل کالا ہے اس جنگل میں ہر چیز کالی ہے ادھر کی جانور کالے ہیں ادھر کے پرندے کالے ہیں ادھر کے لوگوں کے دل کالے ہیں یہ جنگل ایک اور چیز کی ویسے بہت مشہور ہے یہاں پہ سامری جادوگر رہتا تھا اور اپنا جادو ٹونا اس جنگل میں کرتا تھا ابھی اس ٹائم رات اپنے آبوتاپ پہ رات ہونے کو ہے مجھے اس ٹائم سمت کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا اور اس ٹائم میں صرف میرے دین میں ایک چیز ہے کہ میں کچھ اپنے سونے کے لئے کچھ ایسا عمل کروں کہ میں ادھر آرام کر سکوں اس جنگل کی ایک خاص بات یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ آدم خور درخت ہیں یہ درخت انسانوں اور جانوروں کو کھا جاتے ہیں انسانوں کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور کچھ تو درخت ایسے ہیں کہ وہ انسانوں کا انتظار کرتے ہیں یہ بندہ ہے میں نے اسی کو کھا رہا ہے درختوں نے بھاریاں لگائیں ہوتے ہیں کہ آج میرا دین ہے میں اس بندے کو کہوں گا اور میں آپ کو کھی بتاؤں یہاں پہ کچھ ایسے جانور ہیں جو کہ زمین پر چلتے ہیں کچھ ایسے جانور ہیں جو ہوا میں اورتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ایسے پرندی ہیں جو کہ ہوا میں اڑتے ہیں اور کچھ ایسے پرندی ہیں جو کہ زمین پر چلتے ہیں یہ بڑا ایک نفسیاتی جنگل ہے اس جنگل کو کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی بید بھیتیا complainant یہ انیس سو چونسٹھ کی بات ہے انیس سو چونسٹھ سے پہلے کی بات ہے خیر مجھے تاریخ نہیں یاد کہ یہاں پر سے کہتے ہیں نپولین بونا پاٹ یہاں سے گزرا لیکن اس جنگل پر آگے نپولین رک گیا کیونکہ ادھر کوئی ایسی قوت تھی کوئی ایسی طاقت تھی کہ نپولین کے گوڑے سمیت آگے نہیں جا رہے تو نپولین نے باقی ساری جگہ فتح کی لیکن اس جنگل کے اندر وہ نہیں جا سکا لیکن جو کام نپولین نہیں کر سکا آپ کا یہ بھائی کرے گا اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس ٹائم رات ہو جائے آپ نے کس طرح اپنا چھلٹر بنانے کیا کرنے کیس طرح آپ نے گھا رہے ہیں کیسا کہ آپ میری عالت دیکھ سکتے ہیں میری بڑی بھی داری دیکھ سکتے ہیں میں تقریباً بیس آتوں سے میں سویا نہیں ہوں کیونکہ جب اس طرح کی سربائیول اور اس طرح کی آپ خاترناک علاقہ میں خاترناک قسم کے جنگل میں ہو وہ آپ کو دینہ رات کا نہیں پتہ لگتا آپ نے اپنی زندگی بچانے کی تھی اور انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اب جیسے کہ ناظرین یہ کچھ جھاڑیاں ہیں یہ جھاڑیاں لے کے جو آپ ان کے چھلکیں ہیں میں ان کے چھلکیں چھینوں گا ان کو تراشوں گا ان کو تاروں گا اس سے میں رسی بناوں گا رسی سے میں ایک پل بناوں گا پل سے میں ایک فلائیور بناوں گا اس فلائیور کے نیچے میں سووں گا مجھے جھاڑیاں ہیں اس کے علاوہ قدرت نے نیچر نے یہ اپنے جنگلات میں ایسے ایسے مادنیات ہیں ایسے ایسے چیزوں کی زخیریں پیدا کیے ہیں کہ اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اس جنگل میں ایک خاص بات ابھی مجھے بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں ہیں کسی ٹائم بھی کچھ عجیب سی آواز کبھی پتھر لگتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی بڑا آرام سے بڑے عطیات سے یہ جس طرح کہ آپ آوازیں سنوئے ہیں یہ آوازیں آنی ہیں یہ لگتا ہے مجھے کوئی خیت رہے بڑے عطیات سے بڑے عطیات سے بڑے عطیات سے جانا ہوگا اور مجھے سونے کی اچھی جگہ بھونی ہوگی چیز چکاتے ہیں میں آرام سے بیٹھ کے رات گزاث کے جنگل کا کوئی بروسانی ہے ناگی مجھے جیتنا کتنا جلدی اس جنگل سے تکلنا ہوگا لیکن ابھی میرے پاس کوئی اسی جگہ نہیں ہے یہ ایک جگہ ادھر میں چندنے کے لیے آرام سے بیٹھنا کوئی جگہ پر میں اپنے شلٹر بناوں گا اوپر سے زرگ کاٹ کے لاؤں گا جھاڑیاں توڑوں گا جھاڑیاں توڑ کے اپنی سونے کی جگہ بناوں گا بیل بوٹیک بناوں گا نکوشو نیدار بناوں گا یہاں پر جھاڑیاں میں نے توڑنی ہے اور میرے جیز یہ ہے کہ جو رات کو جو جانوار ہیں جانور سے بجنا ہے یہاں پر آگ والے ساپ ہیں یہاں پر یہاں پر بہت سے خطرناک چیزیں ہیں میں آپ کو بتانی سکتا یہاں پر تھوڑی در آرام شروع ہوں گا تھوڑی در بیٹھوں گا کیونکہ میں کافی دیر تے پیدل چل رہا ہوں اور میں اشترم آپ سے بات نہیں کر سکتا میرا گالا سکا ہوئے میں تھوڑی در یہاں پر آرام کروں گا اپنے آپ کو چھپاؤں گا تاکہ وہ جانور مجھے دیکھنا سکے یہ دیکھیں میں اپنے آپ کو چھپاؤں گا تاکہ میں کسی کو نظر نہ ہوں اس سروائیور سے چکے میں یہ ساتھ ضروری ہے کہ آپ جی جگہ پر لیٹے ہیں آپ کو فلی کور کریں گے رات کو کوئی جانور کوئی جین کوئی پرندہ کوئی چیز بھی آئے وہ آپ کو دیکھنا سکے اگلے اپریسوٹ پر ٹیک کیئر گوڑ بائے موسیقی 財nan موسیقی موسیقی موسیقی